تو یہ یہاں پر سینیٹر میہ عتیق صاحب آپ کی جانب آئیں گے اب یہ جو حالات اور معاملات نظر آ رہے ہیں ہم نے کل بھی اس پر ڈسکشن کی تھی کہ نون لیگ کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ ہمیں ایکٹیو نظر آتی ہے وہ کراچی پہنچ دی ہے وہ وہاں پہ حکومتی اتحادیوں سے ملاقات کر رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوبارہ سے کراچی میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے دیکھئے نیلم سب سے پہلی بات یہ کہ وجہ یہ ہے کہ فرسٹ ٹیئر ان کی تو جو جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں وہ تو یہاں موجود ہی نہیں ہیں تو اب جو ایکٹیولی پرفارم کر رہے ہیں وہ ڈیپنیٹلی ضرور آ رہے ہیں اور جہاں تک ایمکیو ایم پاکستان کا تعلق ہے ہم نے تو ہمیشہ سب کو ویلکم کیا اور بالخصوص جب بھی کبھی کراچی والوں کے مفاد کی بات آئے گی تو ایمکیو ایم پاکستان بالخصوص قطعی طور پر پیچھے نہیں ہٹے گی اب بات آجاتی ہے میں نے بزاتے خود جسٹ ٹو ویکس بیک ابھی جب وہ ٹرکیس پریزنٹ آئے ہوئے تھے تو پرائم منسٹر صاحب کو جا کر یہ کہا نائس آف ہم کہ وہ میری بات سن لیتے ہیں میں نے کہا خان صاحب کراچی والوں کا خیال کریے اور بالخصوص ایمکیو ایم کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بلائیے آپ بٹھائیے جو ہمارے ذمہ دار ہیں جو ہمارے عہددار ہیں ان سے ون ٹو ون آپ بات کیجئے یہ جو آپ کمیٹیوں کے ذمہ ڈال رہے ہیں یہ نہیں ہو سکے گا اس کے جواب میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میاں صاحب میں ابھی خالد مقبول بھائی کو ملا ہوں میں نے کہا جی تینکیو بری مچ چونکہ آپ خالد مقبول بھائی کو ایک دن پہلے مل لی ہیں اس لیے آج وہ جوائنٹ سیشن میں آئے بھی ہیں اور اپنی کرسی پر بیٹھے بھی ہیں میں پھر کہوں گا کہ وزیر آزم صاحب سے کہ حالات کو وزید خراب نہ کریں خدارہ آج ایم کیو ایم پاکستان جس پوزیشن میں ہے وہ سب کے سامنے ہے ہم اتحادی ضرور ہیں لیکن جو ہمارے تحفظات ہیں اور وہ سب سے پہلی چیز وزیر آزم نے جو ہم سے کمٹ کیا تھا جو کراچی والوں کو دینے کے لیے کہا تھا کیا وہ بھول چکے ہیں کیوں وزیر آزم نے یہ نہیں کیا جو انہوں نے کہا تھا کہ ہر مہینے وہ کراچی کا دورہ کریں گے کراچی والوں کو ایکسٹرا کچھ نہیں چاہیے ہمیں ہمارا حق بھی نہ دیں لیکن کم از کم کچھ تو کچھ نہ کچھ دے دیں آج کراچی میں صفائی نہیں ہے پانی نہیں ہے